انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ہندوستان میں طالبان کے کتنے حمایتی منور حسینی اور نمانی انہیں اچھے لگے طالبانی موت باتنے والے طالبانیوں کا کو لے کر کے آخر رائے ان کی کیوں اتنی الگ ہے پندرہ اگس جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا پورا افغانستان طالبان کے خوف کے سائے میں جی رہا ہے افغانستان کے ناغرک طالبانی ظلم کے سامنے تھر تھر کاپ رہے لیکن اسی بیچ ہندوستان میں طالبان کے کئی ہمدرد بھی نظر آ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہ ہمدرد چیخ چیخ کر طالبان کی کرورتہ سے آنکھیں مون کر اسے رہنما بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے ہی ایک ہمدرد ہیں مشہور شاعر منور رانہ ہم منور رانہ صاحب سے جڑنے کی کوشش کریں گے اور ان سے ایک بار پھر سمجھیں گے کہ طالبان کو لے کر کے ان کی کیا رائے ہے لیکن آپ ذرا یہ تصویریں دیکھئے جو قابل سے آ رہی ہیں افغانستان کے الگ الگ شہروں سے آ رہی ہیں جہاں پر ہر طرف دہشت بدحواسی لوگ بس کسی بھی قیمت پر اپنے وطن کو اپنے ملک کو چھوڑ کر کے چلے جانا چاہتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے طالبان کی دہشت نہیں تو اور کیا ہے وہ وقت جب جو طالبان کا جس نے دیکھا ہے جب طالبان نے شاسن کیا افغانستان پر اس دور میں کیا کیا ہوا وہ دور اب بھی لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور اسی خوف کے مارے لوگ اپنا ہی وطن اپنے دیش کی مٹی چھوڑ جانے کو چھوڑ کے چلے جانے کو اس طریقے سے بھاگتے پھر رہے ہیں ہر طرف دہشت اور بدحواسی ہے تو دیکھئے کچھ اور تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جس وقت یہاں پر فائرنگ ہوئی تھی اور ائرپورٹ کی تصویریں ائرپورٹ کے باہر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ان کو موقع ملے کہ وہ افغانستان یعنی کابول کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک میں جا سکیں جہاں پر ان کو اپنی جان کی سرکشہ ملے لیکن وہاں پر موجود طالبانی جو لڑا کے تھے وہ لگاتار فائرنگ کر رہے تھے اور ایک اور تصویر دیکھئے کس طرح سے مہلاؤں پر بچوں پر کھوڑے مارے جا رہے ہیں جو ائرپورٹ کے باہر انتظار میں ہیں کہ کسی طرح سے ان کو بھی موقع ملے کہ وہ کابول سے باہر جا سکے اپنے اور اپنے پریوار کی جان بچا سکے اور اسی طرح کی لگاتار تصویریں ائرپورٹ کے باہر سے آ رہے ہیں افغانستان کے الگ الگ شہروں سے جس طرح کی تصویریں لگاتار آ رہی ہیں اس سے طالبان ایکسپوز ہوتا دیکھ رہا ہے طالبان حالکہ لگاتار یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ اپنا ایک طرح سے امیج میک اوور کی کوشش میں رہے لگاتار وہ یہ بتاتے رہے کہ وہ ہمارے ساتھ مشہور شاعر منور آنا صاحب جڑ چکے ہیں منور صاحب میں خود آپ کی شاعری کا خود بہت بڑا فین ہوں لیکن طالبان کو لے کر جو آپ نے باتیں کہیں اس کو لے کر تھوڑی سی الجھن ہے لوگوں میں میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر سے آپ تصویر کو صاف کیجے ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو قوم سمجھائے دیئے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی لیکن وہاں پر بہت سی ماں افغانستان میں ہیں جو بہت بدحواس ہیں جنہیں اپنے بچوں کی فکر ستا رہی ہے وہ آخر اتنی پریشان حال کیوں ہیں تو میں چاہوں گا رانہ صاحب کے ایک بار پھر سے آپ ہمیں بتائیں کہ طالبان کو لے کر کے آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں میں کل سے ایک بات کہہ رہا ہوں لیکن اس کو اولٹ پولٹ کر کے میڈیا دکھا رہا ہے پیش کر رہا ہے میں نے یہ کہا ہے ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان سے ہندوستان کے ہزاروں برس کے تعلقات ہیں ایک وقت میں ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا اور انگزیب کے زمانے میں جب سالے دس کروڑ کی آبادی تھی انکلوڈنگ افغانستان افغانستان نے کبھی ہندوستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا وہ دوست ملک کی طرح ہے اور ہندوستان نے بھی ہمیشہ اس کو اپنی پلکوں پر بٹھایا اپنے ہر طرح کی مدد کی ہر طرح کی سپورٹ کی اس برے حال میں بھی وہاں پر ہمارے پرزان منتی جی نے اسپطال بنایا وہاں سڑکیں بنائیں ظاہر تھی بات ہے کہ اگر یہی کام اگر امریکہ بھی کرتا کہ دو چار اسپطال بنا دیتا دس بیس کالج بنا دیتا تو اس کا تو کیا نقصان ہوتا لیکن یہ تو سب اعتراض کر رہے ہیں کہ صاحب وہاں پر یہ نہیں ہے وہاں پر وہ نہیں ہے وہاں پر اسکول بھی تو نہیں ہے وہاں کالج بھی تو نہیں ہے وہاں قائدے کے اسپطال بھی تو نہیں ہے تو جو آیا محبت ہو گئی جس سے اسی نے ہم کو لوٹا ہے کہاں تک نام گرمائے ہیں سب ہی نے ہم کو لوٹا ہے مونبر جی تو وہاں تو جو آیا وہ لوٹنے کے لیے آیا افغانستان کو اچھا مونبر جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو افغانستان کے رشتے ہم نے بیس سال میں دیکھیں کہ کس طرح سے رشتے ہمارے اچھے ہیں اور کیونکہ وہاں پر ایک چنی ہوئی سرکار تھی کیونکہ وہاں پر لوگتنٹر ستھاپیت کیا گیا تھا ریپپپلک آف افغانستان تھا لیکن اب وہ ایمریٹس یعنی اسلامی ایمریٹ آف افغانستان بن گیا ہے تالیبانی وہاں پر آ گئے ہیں دیکھیں افغانستان کے ساتھ کسی کو پریز نہیں ہے لیکن جو تالیبانی ہیں ان سے پریز ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بھارت کے رشتے کیسے یہ تو آپ نے بھی دیکھے تھا نا نہیں افغانستان اور تالیبان الگ نہیں ہیں آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ ہندوستان کو کبھی تالیبانیوں نے بھی کوئی نقصان پہنچایا ہو چلی سر ہم بتا دیتے ہیں ان کے دوست ہیں سر وہاں پر تالیبان کے رہتے ہیں وہاں پر تو القاعدہ پر رہا لادین وہاں پر رہے اس کے بعد اس کے علاوہ لادین وہاں پر رہا ملا اس کے علاوہ وہاں پر چاہے ہو جیش محمد ہو لشکر تویبہ ہو ان کے آتنکیوں کیونکہ وہاں پر ٹریننگ ہوتی تھی جب یہاں پر ہمارا انڈین ایئر لائنس کا پلین ہائیجیک ہوا تھا اس کو کاندھاری لے کر گئے تھے اور ابھی ابھی تو بھارت کے پترکار کو بھی وہاں پر تالیبانیوں نے مارا ہے کاندھار میں نہیں یہ تو بہت سی کہانیاں ایسی آپ سنا رہے ہیں سر کہانیاں پاکستان کے لیے مشہور ہیں وہاں افغانستان پہ بھی لگائے دے رہے ہیں اگر وہ اتنا ہی دشمن ملک ہے تو پھر وہاں پر مہودی جی کو سنسط دھون بنانے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ اب جمہوریت تھی نا سر جب جمہوریت تھی تب بنایا ہے آپ ایک بار اتحاس پڑھ ایک بار آپ اتحاس پڑھ لیجئے یہ ایلینس نہیں ہیں یہ کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں تالیبانی جن کے خاندان کے گھر کے لوگ روس کے زمانے میں موت کی گھاٹ اتارے گئے مارے گئے پریشان کیے گئے پھر امریکہ کے زمانے میں پریشان کیے گئے یہ سب وہی لوگ ہیں اور بیس سال تک اس طرح جنگل اور گھاٹی میں مرفیدنے کے بعد میں نے یہی کہا کہ اب ان کو ہوش آیا ہوگا کہ دنیا میں ہمیں زندگی انسانوں کی طرح گزارنی چاہیے جنگلی ہو کر کہ ہم زندگی نہیں گزارتے ہیں ٹھیک ہے یہ موقع دیا جانا چاہیے یہ موقع دیری دنیا انتظار کر رہی ہے ویٹ آن ووچ کی ستھی میں منور صاحب آپ ماں اور بچوں کے رشتوں پر جو آپ نے لکھا ہے وہ باکمال ہے اور آپ کی قلم کا لوہا ہوتے ہیں ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب طالبان نے حکومت کی افغانستان پر کس طرح کے حالات وہاں رہے ابھی بھی پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گود میں ہیں بلک رہے ہیں بدحواسی کا علم ہے ائرپورٹ پر کس طرح کا منظر ہے ایسے حالات میں اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ طالبان کچھ اچھے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں کچھ وقت ٹالا جائے دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کیا کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہم فیصلہ کریں گے یا ہمارے دیش کے پردانمتی جو بات کہیں گے میں بھی یہی کہہ جی پیارے بھائی یہی تو بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان سے دوستی ہتھی ہے اور رہے گی اور ہندوستان وہاں پر اسپتال بھی بناے گا ہیم جیسے ہندوستان وہاں پر کالج اسکول بھی بناے گا تو آپ جو وہاں پر اس نے بامبنگ کرنے کے لیے آیا لوٹنے کے لیے آیا برباد کرنے کے لیے آیا جس محبت ہندوستان نے وہاں جا کر بنایا گیا کسی دوسرے ملک کی مثال آپ دیں گے ہمیں ٹھیک بات ہے ہم نے بہت وہاں نویش کیا ہم نے بہت سارا وہاں کام کیا وہ سنصد جہاں بیٹھ کر کے وہاں پر قانون بنتے تھے وہ سنصد ہمارے دیش نے بنائی ہم نے وہاں پر نویش کیا لیکن آپ جس طریقے سے بات کہہ رہے ہیں رانہ صاحب نہیں آپ دیکھیں نا کہ ہم نے جو وہاں سنصد بنائی ہے تو اس کا تو وہ آنر ہی کر رہے ہیں نہیں سر کیسے آنر کر رہے ہیں ایکشنس نہیں ہوئے ہیں سر منورجی ایکشنس نہیں ہوئے ہیں قبضہ کیا گیا ہے اگر ان کو دیموکریسی سمجھ میں آتی دیکھیں دیموکریسی ماں کے پیٹ سے پہو سیکھ دیکھیں دیموکریسی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے کوئی نہیں آتا ہے زمانہ خود ہی سکھا دے گا جنگ کے عداب حریف زخم بھی دے گا اصول بھی دے گا اسی دنیا میں چاہے تالیبان ہو چاہے جو بھی ہو انسان بننے کی مواقع اللہ دیتا ہے سر ماں کے پیٹ سے سیکھ لگے تو ضرورت نہیں ہے تالیبان کو کیونکہ بیس سال سے تو وہاں پر جمہورتی تھی وہاں پر الیکشنس ہی ہوئے تھے الیکشنس سے چونکے ہی وہاں پر کرزائی بھی بنے تھے پرسیڈنٹ اس کے بعد گنی بھی بنے تھے خیر اس کو چھوڑیے سر لیکن ایک بہاں بتائیے کہ جس طرح سے ہیومن رائٹس کی بات آپ لگاتار اٹھاتے رہے ہیں وہاں پر ہیومن رائٹس آپ کو لگتا ہے کہ ملے گا وہاں پر مہلاؤں کو کیا وہاں پر مہلاؤں ہیں کام کر پائیں گی پولیس میں جا پائیں گی ڈاکٹر بن پائیں گی نرس بن پائیں گی سکولوں میں جا پائیں گی نوکری کر پائیں گی یا پلیئر بن پائیں گی یا سنگر بن پائیں گی نہیں نہیں ظاہر تھی بات ہے کہ پہلی بات تو آپ یہ بھی دیکھئے نا کہ کیا وہاں کوئی محفوظ سکول ہے کوئی وہاں محفوظ کالج ہے سر ہے کوئی وہاں اچھے ڈاکٹر یا اسپتال ہیں سر اسپتال بھی یہ ہے بھارت نے کافی مدد کیا بنوائے ہیں وہاں پر نہیں میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندو جو ہوا ہے وہ ہمارے ہندوستان نے کیا ہے اور تو کسی نے نہیں کیا باقی لوگوں نے مدد کی ہے وہاں پر کی باقی لوگوں نے بنوائے ہیں سر کافی لوگوں نے ہر دیش نے وہاں پر انویسٹ کیا ہے نہیں نہیں وہاں پاکستان ڈائلوگ بولتا رہتا ہے پاکستان نے کیا بنوائے دیا وہاں پر لیکن پاکستان نے تالیبان بنائے نا سر تالیبان کو پوری مدد دی اس نے ہاں تالیبان بنائے نا پاکستان نے نہیں نہیں ہم کانسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں لیکن رانہ صاحب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملک جہاں پر چنی ہوئی ایک حکومت تھی وہاں پر کچھ لوگوں نے کچھ ایک بڑے گھٹ نے جن کے ہاتھوں میں بہتی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز تھے انہوں نے دیرے دیرے پورے ملک پر قبضہ کر لیا یہ قبضہ کیا کسی صورت سے جائز ٹھہرائے جا سکتا ہے نہیں آپ دیکھئے کہ یہ قبضہ نہیں ہے یہ تو جب روس کے حملے کے بعد جو پندرہ بیس لاکھ لوگ مرے اس میں جو لوٹے پھونکے لوگ تھے یہ ان کے بچے نکلے ہوا آتنکوازی ہوں کہہ لیجے آپ ان کو کچھ کہہ لیجے اس کے بعد امریکہ آیا اس نے ان کے بچوں کو مارا پیتا کاتا ہاتھ پیر توڑے ختم کیا تو اب آپ سوچئے کہ اتنا بڑا زخم جو ہے وہ صرف پیراسیٹیمول گولی سے نہیں جائے گا اس کو وقت لگے گا اس کو لیکن جس طرح کے منظر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کا فقر ہے ہم اس پر براؤڈ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں بہت کام کیا ٹھیک ہے رانا صاحب اس طرح وہ میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے لیکن وہاں تو ہر ایک ماں ہمیں پریشان حال دیکھ رہی ہے وہاں تو ہر ایک ماں رانا صاحب ہمیں پریشان حال دیکھ رہی ہے یہاں کی دلی کی جو ایمبیسیز ہیں آسٹریلیا کی اور تمام ایمبیسیز کے باہر بہت ساری افغان مہلائیں روتی بلکتی بیچیں کہ ان کے اپنے وہاں پھسے ہوئے ہیں تو یہ ساری سیچویشن تالیبان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جس کبوتر پہ شاہی جھپٹتے رہے وہ غریب احترام خود ہی کیا کرے جہاں چالیس پہتالیس سال سے روس اور امریکہ اور برطانیہ کے ظلم سہے جا رہے ہو وہاں آپ کیا ڈھونڈیے گا انسانیت کیا ڈھونڈیے گا محبت کیا ڈھونڈیے گا محبت سیکولرزم سر ایک بہت بتائیے وقت بیتنے دیجئے سر آپ کی بات صحیح وہاں پر رشیہ آیا وہاں پر امریکہ آیا برٹین آیا سب لوگ آگئے لیکن ایک بہت بتائیے جو لوگ چھوڑ کے وہاں سے جا رہے ہیں آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے ماں بچیاں سب ائرپورٹ کے باہر انتظار کر رہے ہیں جو لڑاکیں ہیں تالیبانی اور کچھ لوگ پلین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پلین سے نیچے گر رہے ہیں ہر کوئی اپنے ملک کو کیوں چھوڑنا چاہے اپنے مادر وطن کو کون چھوڑتا ہے سر دیکھئے دیکھئے تالیبان تو تالیبان ہے سیاست میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی والا اس پارٹی والے کو بیٹ رہا ہے یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے سر آپ کو دکھ ہوتا جب تصویریں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر پاتے ہم نے یہ کہا نا کہ مذہب جس طرح ہم لوگ خوف زدہ ہوئے جا رہے ہیں ہم نے کہا ہم بیسی بنائیے ہم کو بھیج دیجئے ہم جائیں گے بھاگنے سے حق سے بھاگنے سے نہیں ہوگا ہندوستان بھاگنے والا نہیں ہے ہندوستان جو ہے اس قسم کے معاملات میں مدد کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے ہندوستان نے سب سے بڑی مدد بنگلہ دیش کی کی تھی رانہ صاحب جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے تو اس وقت افغانستان میں جو لوگ ہیں جن کی کشتی اس وقت سیلاب میں ہے جو پریشان حال ہے ان کے لئے ماں کی دعائیں بھی شاید ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہیں نہیں نہیں کشتی ہے تو نکلے گی ایسا نہیں ہے ماں کی دعا کوئی وہ تو ہے نہیں ڈائنامائٹ کی بھی فرم اڑ جائے گی ماں کی دعا تو لوبان کی طرح سلگتی ہے اگر بطی کی طرح خوشبو دیتی ہے موم بطی کی طرح روشن ہوتی ہے اور جو ان بچیوں کی چیک اور پکار جن پہ ہو رہا ہے ظلم منور صاحب چلیے پرمیشن لیجئے ہم آن چلتے ہیں ایک بار دورہ کر کے آتے ہیں یہی ہوگا دے رہے ہو کسے موت کی دھمکیاں ہم کہاں جی رہے ہیں جو مر جائیں گے بہت امدہ بہت امدہ لیکن منور صاحب امید ہم کرتے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں کہ آپ کو کچھ پیغام اگر دے دیں کوئی آپ کو سن لیں شاید آپ کے جو یہ شبد ہیں کسی پر اثر کر جائیں چلیے خوش رہیے زرامت رہیے نہیں کچھ شبد آپ اور کچھ بتا دیں ہلو رانہ صاحب ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے شروعات میں ایک بات کہی کہ آپ کی باتوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا غلط طریقے سے دکھایا گیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے موقع ہے انڈیا ٹی وی آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی بات کو ایک بار پھر سے بہتر طریقے سے کہہ دیں تاکہ ایک پیغام جائے عوام تک کی اچھی باتوں کو سپورٹ کیا جائے اور غلط باتوں کو سپورٹ نہ کیا جائے پرابلم یہ ہے کہ جب سے بابری مسجد والا ڈھانچہ گرا ہے نا تب سے وہ ویوادیت ہو گیا ایک لفظ نکل آیا ویوادیت تو منور رانہ نے ویوادیت بیان دیا ارے بھائی منور رانہ نے کہا کہ اگر او ایسی کی بضولت اگر باچ پر جیت جائے گی اتر پردیش میں تو ہم اتر پردیش چھوڑ دیں گے اس کو کہہ دیا گیا کہ صاحب یوگی اگر جیت گیا تو ہم چھوڑ دیں گے بھائی یوگی جیت سے میرا کیا لینا دینا ہے بھائی آئیم ناٹ لیڈر آئیم ناٹ پولیٹیشن یوگی جیت جیتے گے نہیں یہ جو سو جگہ کھڑے کر رہے ہیں دو سو جگہ کھڑے کر رہے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے اتر پردیش کا مزاج جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر گاؤں کی ایک لڑکی بیدہ ہوتی ہے تو ہر آنکھ میں اتنے آنسو ہوتے ہیں کہ معلومی نہیں ہوتا ہے کہ بیدہ ہونے والی لڑکی کی ماں کون ہے تو ہم ملجل کے رہنے والے گنگا جمنی زہزیب کے رہنے والے ہم یہ اس کے قائل نہیں ہیں منبر صاحب آپ نے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے منبر صاحب آپ نے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر بہت سارے بیٹیاں ہیں کابون میں اس لگ جو آسوب جن کے گر رہے ہیں جن کی چیک پکار سنائی دے رہی ہے ماشاءاللہ آپ کی بھی بیٹی ہے پڑی لکھی ہے آپ نے ان کو اچھی تعلیم دی ہے لیکن جو وہاں پر افغان میں جو بیٹیاں ہیں ان سے بھی مجھے لگتا ہے آپ ان کے درد کو سمجھ پائیں گے آپ پتا ہیں جی بھائی تو آپ بتائیے کہ ان کی جو حالت ہے وہاں پر وہ ڈر کے مارے ہیں وہاں سے بھاگنا چاہ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ان کو وہ چیزیں مل پائیں گے جو آپ کی بیٹی کو آپ نے دیا ہے یہاں پر اس ملک میں جی سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تالیبان ہے وہاں پر ان بیٹیوں کو وہ چیز دے پائیں گے وہ آزادی دے پائیں گے جو یہاں پر آپ کی بیٹی کو ملائے دیکھیں ظاہر تی بات ہے یہ ایک ایکسپریمنٹ ہے اگر یہ سچے دیندار ہوں گے اللہ کو ماننے والے ہوں گے تو یہ خود بخود یہ اپنے آپ کو صدہ رہیں گے نئی صدہ رہیں گے پھر مٹ جائیں گے وقت ہر ظلم تمہارا تمہیں لوٹا جے گا وقت کے پاس کہاں رحم و کرم ہوتا ہے بے شک بہت کوب سر بہت بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا بہت بہت شکریہ اور طالبان کے ہماتیوں کو یوگی آدی ترنات نے کیا میسج دیا ہے آپ کو سنوائیں گے ایک بریک کے بعد نمستے میں ہوں مناغشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ